نماز فجر میں ناغا نہیں ہے یہ نوست کی بنیاد ہے نماز فجر نہ پڑھنا سوری نکلنے سے پہلے پہلے یہ کسی بھی شخص کے خبیص ہونے کی علامت ہے رسول پاک فرماتے ہیں خبیص آدمی رسول پاک فرماتے ہیں یہ منافق آدمی ہے رسول پاک فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اس کی لاش کو میں آگ لگا کے جلا دوں یہ ایسا گندہ انسان ہے کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دی تو میرے نوجوان بھائی ہو آپ رات گیا تک ورساب استعمال کرتے ہو فیس بک اور چینلز پر بیٹھے رہتے ہو چلے میں آپ کو ان چیزوں سے نہیں روکتا لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں تک میرا پیغام جائے کوئی میری مسلمان بیٹی بہن میرا بھائی مجھے سنے تو میں اسے ہزار بار یہ کہوں گا کہ نمازیں فجر سے پیار سیکھو اس وقت رویا کرو فجر کی سنتیں پڑھا کرو مالدار وہ نہیں ہے جو ملک کا وزیر اعظم ہے مالدار وہ نہیں ہے جس کا ٹالروں میں ڈینک بیلنس ہے ایسا نہیں ہے مالدار وہ ہے جو صبح کی نماز سے قبل دو سنتیں ادا کرتا ہے دنیا اور دنیا کے خزانے بھی ایسے شخص کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صبح کی دو سنتیں فرض سے تہلے ادا کر رہتا ہے صلاة الفجر یا عباد اللہ نمازی بائیوں نماز فجر سے پیار کرو اس میں خیر ہے اس میں برکت ہے اس میں حفاظت ہے اس میں صحت ہے اس میں عجر و سواب ہے اس میں قیامت کے دن کا نور ہے یہی آپ کی جنت ہے یہی آپ کی کامیابی ہے کائنات کا بدنصیب انسان ہے جو بلا وجہ رزامہ نماز فجر جماعت سے نہیں پڑھتا سورے نکلنے سے پہلے نہیں پڑھتا اللہ ہم سب کی غفلتیں دور کرتے اس نور کے وقت ہمیں رونے کی توفیق دیتے اللہ جن گھروں میں یہ غفلتیں ہیں اللہ ان کو وہ غفلتیں دور کرنے کی توفیق دیتے اگر آپ کی والدہ آپ کو اٹھاتی ہے والد اٹھاتا ہے تو ایسے والدین کے پاؤں دھو دھو کر پیا کریں جو آپ کو فجر کے وقت اٹھاتے ہو ان سے نراز نہ ہوا کریں ان کی انسلٹ نہ کیا کریں اور ان سے بتمیزی سے پیش نہ آیا کریں واللہ میں ایسے درجنوں گرانے جانتا ہوں گھر میں ماں باپ نہیں ہے اور خاندان میں سے کوئی بندہ بھی نماز فجر نہیں پڑتا اور وہ بھی گرانے منعوس ہے جن کے والدین فجر کی نماز نہیں پڑتے تو میں بڑی معذرت اور محبت سے یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو میرے متعلقہ میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ فجر کا نمازی کسی نہ کسی روز اللہ اس کو کنارے لگائی دیتے ہیں موسیقی